بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز فیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ونسور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قاتل پنجاب پولیس تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ کچھ دن پہلے رحیم یان خان میں ایک ملزم کو ایٹی ایم کارٹ چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ابھی الزام اس پر ثابت پی نہیں ہوا پولیس نے اتنا ٹارچر کیا اس کے اوپر کہ وہ دوران تفتیش ہی انتقال کر گیا سب سے پہلے ہم صلاح الدین کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو دیکھا آپ روگوں نے کس طریقے سے صلاح الدین نے ایک مشین توڑ کر اندر سے کارٹ نکالا اس ویڈیو کو اتنا وائرل کیا گیا کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا سے میڈیا کے اندر چلنا شروع ہو گئی میڈیا نے اس کے اوپر پہلے ایک ایسے رسپانس کیا اور پھر اس کی دہت کے بعد کیا کہا آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں گونگا بول پڑا مختلف شہروں میں ای ٹی ایم مشینے توڑنے والا ملزم خود کو گونگا ظاہر کرتا رہا جب پولیس نے خاطرت آوازوں کی تو فر فر بولنے لگا رہیو یار خان پولیس نے کمال کر دیا گونگا ہونے کا ڈھونگ رچانے والے ملزم کو بولنے پر مجبور کر دیا ملزم نے پولیس کو اپنا نام بھی بتا دیا اور تمام وارداتوں کا اعتراف بھی کر لیا سلاح الدین کتہ در ہے نا اللہ رہیو یار خان پولیس نے اسے گزشتہ روز کرتار کیا تہم وہ قانون کی گریت سے بچنے کے لیے گونگا ہونے کا ڈراما کرتا رہا پولیس کے مطابق ملزم مختلف شہروں میں ای ٹی ایم دوڑنے کی وارداتوں میں ملوث رہا اور کئی شہروں کی پولیس کو مطلوب تھا پولیس کی تفتیش کے نتیجے میں ملزم کی گویایی واپس آگئی ہے اور اب وہ فر فر بولنے لگا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے میڈیا کی ریپورٹنگ آئیے آپ کو ایک اور مشہور چینل کی ریپورٹنگ دکھاتے ہیں ای ٹی ایم ہیک کر کے فسے ہوئے کارڈ چوری کر کے ای ٹی ایم اور سی سی ٹی وی میں مو چڑھانے والا ملزم ملزم رہیم یار خان سے گرفتار کر لیا گیا ملزم مشین میں کاغذ کا ٹکڑا فسا دیتا تھا جس کی وجہ سے کارڈ مشین سے باہر نہیں آتا تھا فیصلہ باد میں ای ٹی ایم سے فسے کارڈ مشین کی سکرین اکھاڑ کر چوری کرنے ای ٹی ایم اور سی سی ٹی وی میں مو چڑھانے والا ملزم رہیم یار خان سے پکڑا گیا ملزم رہیم یار خان میں ای ٹی ایم میں واردات کر رہا تھا کہ عملے نے سی سی ٹی وی میں ملزم کو پہچان کر پولیس کو اطلاع کر دی ڈی پیو عمر سلامت کے مطابق ملزم دو روز تک گونگے کا روپ دھارے رہا پولیس کی روایتی تفتیش کے دوران گونگا ملزم بول پڑا اور متعدد وارداتوں کا اطراف کر لیا ملزم نے طریقہ واردات بتاتے ہوئے کہا کہ ای ٹی ایم میں کاغذ کا ٹکڑا فساتا تھا جس کی وجہ سے کارڈ مشین میں فنس جاتا تھا دوران تفتیش ملزم نے بتایا کہ وہ چوری شدہ ای ٹی ایم کارڈ شیخو پورا میں ایک گروہ کو چالیس سے پچاس ہزار روپے میں فروخت کرتا تھا تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ میڈیا اس کو کس طریقے سے ریپورٹ کر رہا ہے تیرے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ سلاہ الدین کو مارنے کی وجہ کیا تھے سلاہ الدین کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک غریب انسان تھا غریب تھا اس وجہ سے اس کو تشدد کر کے مار دیا گیا جبکہ امیر جنوں میں آیاشیہ کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ ہائی کوالٹی کی سہولیات ہیں وہ سب امیروں کو حاصل ہیں جو امیر ہیں ان کو کھانے کی سہولت دی جاتی ہے ان کو ٹی وی دیا جاتا ہے ان کو ایسی دیا جاتا ہے جبکہ غریب کو صرف تشدد دیا جاتا ہے سلاہ الدین پر جو الزام لگایا گیا وہ ابھی ثابت نہیں ہوتا وہ صرف ایک الزام تھا الزام ثابت ہونے سے پہلے اس پر اتنا ٹورچر کیا گیا کہ اس کے جسم کو جلا جلا کر چمرہ اتار دیا گیا مار مارکر جسم پر نیل کے نشان پڑ گئے آئیے آپ کو کچھ اس کی تصویر دکھاتے ہیں جو اس پر تشدد کیا گیا یہ کچھ تصاویر تھیں جو آپ نے ملاحظہ کی یہ سلاہ الدین کے اوپر جو تشدد کیا گیا اس کا مو بولتا ثبوت ہے جبکہ آرڈی پیو رحیم یا خان کے کہنا ہے کہ اس پر کوئی پولیس تشدد نہیں کیا گیا آئیے سلاہ الدین کے حوالے سے آپ کو ڈاکٹر آمل لیاقت کی ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں سلاہ الدین مجرم تو نہیں تھا سلاہ الدین چور تو نہیں تھا سلاہ الدین کا تو اپنا کارڈ ای ٹی ایم مشین میں پھز گیا تھا سلاہ الدین ایک عام شہری تھا پاکستان کا جو صرف مو چڑھا رہا تھا نظام کو مو چڑھا رہا تھا سسٹم کو مو چڑھا رہا تھا اسے کیا پتا تھا کہ وہ ظلم کا شکار ہو جائے گا وہ تو ذہنی مریض تھا اس کے والد اور بھائی نے بتایا کہ اس نے اپنا پتا اپنے ہاتھ پر کندہ کر رکھا تھا تاکہ اگر کبھی وہ گم ہو جائے تو اس کو اس کے گھر پہنچا دیا جائے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی لیکن میں کہتا ہوں اس کی ذہنی حالت ٹھیک تھی اس پر تشدد کرنے والوں کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کو قتل کرنے والوں کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی وہ پولیس گردی کا شکار ہو گیا بڑے بڑے لوگ جیل میں سہولیات انجوائے کر رہے ہیں ان کے پاس ٹیلی ویژن ہے ان کے پاس ائر کنڈیشنر ہے ان کے پاس اور دیگر سہولت ہے لیکن صلاح الدین تم اس نظام کو مو چڑھا کر چلے گئے تمہیں کیمرو نے ریکارڈ کر لیا لیکن تم پر جو تشدد ہوا اسے اللہ کے کیمرو نے ریکارڈ کر لیا ہے اور تم تو اس دنیا سے جا چکے ہو لیکن یاد رکھنا کہ تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا تم نے ہمیں بتا دیا ہے تو سنا آپ لوگ نے ڈاکٹر آمیلیاقت نے کیا کہا صلاح الدین کی ذہنی حالت خراب تھی اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو ایٹی ایم میں کارٹ جب اگر چڑھا رہا ہے کارٹ چڑھاتے ہوئے وہ کیمرو کی طرف شکر کیوں چڑھا رہا ہے کیونکہ جو بڑے بڑے چور ہیں یا چھوٹے چور ہیں سب کے سب نکاب پوشی کرتے ہیں نکاب کے اندر آتے ہیں تاکہ کوئی ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے ان کو کوئی پہچان نہ سکے اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہوتا اور یہ واقعی ایک چور ہوتا تو یہ بھی نکاب پوش ہوتا لیکن یہ نکاب پوش نہیں تھا اور پولیسوں کا خود ماننا ہے کہ جیل میں عجیب و غریب حرکتیں کا طرح اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ خود سن سکتے ہیں کہ پولیسوں نے کہہ رہے ہیں جبکہ سلاہ الدین کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا جبکہ جب مقدمہ درج کیا گیا تو اس میں پولیس کا یہ کہنا تھا کہ سلاہ الدین کا دماغی توازن میں کو ٹھیک تھا آئیے ایک کلپ دکھاتے ہیں تشدد سے حلاق سلاہ الدین کی لا شورسہ کے حوالے کر دی گئی والد کی مدعیت میں ایسے چولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ آپ کو اسی حوالے سے مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے چلے تو آپ کو بتائیں کہ سلاہ الدین کے بھائی کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک پیغام ذارع کیا گیا تھا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ چاہے ہمارے پورے گاؤں والوں سے پوچھ لیں ان کی جانب سے یہی کہا جائے گا کہ سلاہ الدین ذہنی طور پر بیمار انسان تھا سلاہ الدین کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور پولیس کے جانب سے ایک مختلف مواقف سامنے آ رہا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سلاہ الدین بالکل ٹھیک تھا سلاح الدین کے بعد تشدد کیا گیا اس کے بعد سلاح الدین نے پولیس منوں سے ایک سوال کیا آئیے اس سوال کی آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں سلاح الدین کا یہ سوال جو آج تک پوری قوم نہ پوچھ سکی آج سلاح الدین نے پولیس منوں سے پوچھا کہ آپ نے تشدد کرنا کس سے سیکھا ہے کیونکہ اس پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کا جسم جلا جلا کر چمڑا اتار دیا گیا مار مار کر جسم پر نیل پڑ گئے اس لئے سلاح الدین نے پوچھا کہ آپ نے تشدد کرنا کس سے سیکھا ہے چلے اب آپ کو دکھاتے ہیں سلاح الدین کے والد صاحب کا انٹرویو ٹی وی دے ہوتے کیسے تھے ایٹی پر ایم مشین توڑ دے پہا تے میں سون کی ہوئی کہ چلو ذینی ٹھیک نہیں کہ کسے نے شک شک اتقیتہ یا جو کوئی مختلف تھانے آتھونے جتے تھے جاندہ سی انڈیا حرکات وغیرہ ہندیاں سن یا اتھانے آلے کر دے سن یہ رہ جاتی ہے کہ کیا سلاح الدین کو انصاف مل پائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلاح الدین کو انصاف نہیں مل پائے گا کیونکہ سانے ساہی والد آپ سب کو یاد ہوگا کہ جس میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا تھا اور مسانے مارڈل ڈاؤن تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا جس میں چودہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا جن میں حاملہ خواتین بھی شامل تھی آج تک ان میں سے کسی ایک کیس کا فیصلہ نہیں آسکا تو سلاح الدین کو بھی انصاف ملنا مشکل ہی نظر آ رہا ہے پنجاب میں پولیس اصلاحات کا دعویٰ پورا نہ ہو سکا دو روز میں پولیس حراسف میں تین افراد دم توڑ گئے ہیں لاہور میں انڈیجی تارچر سیل سے بازیاب نوجوان امجد دم توڑ گیا رہیم یار خان میں ای ٹی ایم سے کار چورانے والا سلاح الدین بھی جہاں بھاگ ہو گیا جبکہ دیپالپور میں بھی پولیس حراست میں ایک ملزم دم توڑ گیا پاکستان تریکن صاحب کی حکومت کے جانب سے پولیس اصلاحات میں تدبیلی کے دعوے بہت سارے کیے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ قیبر پختونخواہ کے پولیس تبدیل کر دی گئی ہے اور اب پنجاب میں پولیس کلچر بھی تبدیل کریں گے لیکن یہ تمام جو دعوے ہیں وہ ہوا ہو گئے اور دو روز میں پولیس حراست میں تین افراد دھم دوڑ چکے ہیں تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ دو روز صرف دو روز میں ہی تین بندے پولیس تشدد سے جانب بھاگ ہوئے اب آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں پنجاب پولیس کا ہی ایک اور بھیانک چہرہ جس میں ایک پولیس والا محمر خاتون سے جو عمر رسید ہے اسے بتتمیزی کر رہا ہے تو آئیے اس کی ایک آپ کو کلپ دکھاتے ہیں یہ ڈی پیو آفس لاہور کے آئے کی ویڈیو ہے جہاں پہ ایک پولیس والا محمر خاتون سے بتتمیزی کر رہا ہے کیا یہ خاتون ایک موت بڑی مجرم ہیں انہوں نے دکھیتیاں کی ہیں انہوں نے انہوں نے مرک کا عرب و خرب و لوٹا ہے کیا قصور ہے آخر اس کا عوام کا آخر کیا قصور ہے کہ ان کو پولیس والے اس طریقے سے رویہ دیتے ہیں یا ان کے بریتہ ٹالچر کیا جاتا ہے اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ جان کی بازی ہار جائیں یا ان کے ساتھ بتتمیزی کی جاتا ہے یہ ساری صحولتے امیروں کو ہی کیوں حاصل ہیں ملک کا عرب و خربوں کھانے والے آج جنو میں آیاشیہ کر رہے ہیں ان کو وی آئی پی سہولیات مر رہی ہیں ان کو ٹی وی دیا جا رہا ہے ان کو ایسی دیا جا رہا ہے ان کے گھر کے خوابے دیا جا رہے ہیں جبکہ غریب کے ساتھ صرف تشدد ہی کیا جا رہا ہے غریب کو صرف تشدد دیا جاتا ہے آخر کب تک ایسا چلے گا اب پولیس والے گرفتار تو کر لیا گیا ہے جس نے اس بندے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے بھوڑی عورت کے ساتھ بتتمیزی کی اور جو سراہ الدین کیس میں جو پولیس والے ملوث تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ایک تلخ حقیقت یہی ہے کہ پولیس والے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچائیں گے اور نقصان غریبوں کا ہی ہوگا اس ویڈیو کو لگاتے ہیں ہم یہی پہ فل سٹاپ آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب